مرگی جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے انڈوں میں مادہ تریف ختم ہو جاتا ہے اور اس کے انڈوں سے بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں مرگی کی ایک عجیب و غریب عادت ہے کہ اگر اس کے پاس سے کوئی درندہ گزرتا ہے تو بالکل نہیں ڈرتی البتہ گدر اگر اس کے پاس سے گزر جائے یا وہ گدر کو آتا ہوا دیکھ لے تو فورا خود بخود آ کر اس کے سامنے گر جاتی ہے خواہ اس وقت وہ کسی مکان کی چھت یا دیوار پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو ممکن ہے یہ خاصہ ان مرگیوں میں ہو جو دہات یا جنگلوں میں پلی ہوں شہر میں مرگیوں میں ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی البتہ اتنا ہے کہ شہر کی مرگیاں بلی سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور جب وہ بلی کو دیکھ لیتی ہیں تو کافی شور مچاتی ہیں اور کافی دیر کے بعد ان کو سکون ملتا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے مائی گلاب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں مرگی میں ایک وصف یہ ہے کہ بہت کم سوتی ہے اور اگر سوتی بھی ہے تو بہت جل جاگ جاتی ہے اس کا سونا اور جاگنا ایسا ہے جیسا کہ سانس کا آنا اور جانا کہتے ہیں اس کے پاس اپنی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ یہ زمین پر نہیں سوتی بلکہ کسی بالا خانے یا دیوار یا کڑی یا ان جیسی کسی چیز پر بیٹھ جاتی ہے اور جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو حسد عادت گھبرانا اور ڈرنا شروع کر دیتی ہے مرگ کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو پروبال لے کر نکلتے ہیں اور نکلتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں ابتدا میں اس کے بچے نہائیت مقبول صورت اور بھلے معلوم ہوتے ہیں بلانے سے پاس آ جاتے ہیں لیکن جون جون وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی خوشنمائی کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ سوائے زبا کرنے اور انڈے حاصل کرنے اور کسی منصرف کے نہیں رہتے ہیں مرگی فطرتا مشترک طبیعت واقع ہوئی ہے کیونکہ یہ گوشت بھی کھاتی ہے مکھیاں اور روٹی دانا وغیرہ بھی چوتی ہے اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ انڈے میں مرگی یا مرگا تو اس کی شنات کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو غور سے دیکھا جائے اگر انڈا مستطیل اور محدود اطراف ہے یعنی اس کی لمبائی چڑائی سے زیادہ اور کنارے دبے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرگی ہے اور اگر انڈا گول ہیں اور اس کے کنارے ابرے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرگا ہے انڈے سے بچے نکالنے کے دو طریقے ہیں اول یہ کہ مرگی خوش انڈے سیوے دوم یہ کہ انڈوں کو کوڑے یا گھاس جیسی چیز میں دبا دیا جائے اگر کبوتروں کے نیچے مرگی کے انڈے رکھ دیا جائیں تو بھی بچے نکل آتے ہیں اس کے علاوہ آج کے مشین کے ذریعے گرمی پہنچا کر بھی مرگی کے بچے نکالے جاتے ہیں عام طور پر مرگی سال بھر میں دس ماہ انڈے دیتی ہیں اور دو ماہ موسم سرما میں نہیں دیتی انڈے کی پیدائش دس دن میں مکمل ہو جاتی ہے بعض مرگیاں روزانہ دو انڈے بھی دیتی ہیں انڈا جس وقت مرگی کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بہت ہی نرم ہوتا ہے لیکن نکلنے کے بعد چند منٹ میں ہی ہوا سے سخت ہو جاتا ہے انڈے کے اندر زردی اور سفیدی ہوتی ہے اور اس سفیدی پر ایک باریک جلی ہوتی ہے اور اس جلی پر ایک سخت چھلکا ہوتا ہے سفیدی ایک قسم کی چمکدار توبت بمنزلہ منی کے ہوتی ہے زردی ایک نرم ہستہ رتوبت کا خلاصہ ہے جو کسی قدر جمع ہوئے کون سے مشابہ ہوتی ہے اس سے انڈے کے اندر بچے کو غزا پہنٹی ہے جبکہ سفیدی سے بچے کی آنکھ، دماغ اور سر بنتے ہیں باقی ماندہ سفیدی پھیل کر ایک لفافہ کے صورت میں تبدیل ہو کر بچے کی خال بن جاتی ہے اسی طرح زردی سکڑ کر اور جلی بن کر بچے کی ناف ہو جاتی ہے اس کے ذریعے بچے کو غزا پہنٹی ہے جیسے کہ جنین کو شکم مادر میں حیز کے خون سے بدریہ ناف غزا پہنٹی ہے بعض اوقات ایک انڈے میں دو زردیاں ہوتی ہیں اور اس کو سینے پر دو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ انڈوں میں سب سے زیادہ رتیف اور غزائیت رکھنے والا وہ انڈہ ہوتا ہے جس میں زردی زیادہ ہوتی ہے اور جو انڈہ بغیر مرگ کے یعنی خاکی پیدا ہوتا ہے اس میں غزائیت بہت کم ہوتی ہے اور ایسے انڈے سے بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا عام قائدے کے مطابق بچے سے اس انڈے سے نکلتا ہے جو چاند کے گھٹنے کی مدت میں مرگی دیتی ہے اس کے برخلاف جو انڈہ چاند کے حلال ہونے سے بدر ہونے کی یعنی ادائل مح میں دیا گیا انڈہ مدت کے اندر پیدا ہوتا ہے پورے طور پر بھر جاتا ہے اور مرتوب ہو جاتا ہے اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے بچہ نکلنے کے دس دن کے بعد یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ چنانچہ اس کی شنافت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ دس دن کا ہو جائے تو بچے کی چونچ پکڑ کر لٹکایا جائے اگر اس حالت میں وہ حرکت کرتا ہے تو وہ نر ہے اور اگر ساکن رہے تو مادہ مرگی کا گوشت محتدل اور عمدہ ہوتا ہے نوجوان مرگی کا گوشت آقل میں اور منی میں اضافہ کرتا ہے اور آواز کو صاف کرتا ہے لیکن مادے کے لئے قدر مذر ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے مذر ہے جو ریاضت کے عادی ہیں اس مذرت کا دفعیہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد کچھ شہد کا شربت پی لیا جائے اس سے غزہ میں اتدال پیدا ہو جاتا ہے جو موتدل مزاج بالوں کو موافق ہے نوجوان لوگوں کے لئے اس کا گوشت موسم ربی میں موافق ہوتا ہے مرگی کا گوشت نہ اتنا گرم ہے کہ جس سے صفرہ میں اضافہ ہو اور نہ اتنا تھنڈا ہے کہ بلغم پیدا کرے بلکہ موتدل ہوتا ہے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حیرت ہے کہ عوام اور اتباع کیسے اس بات پر متفق ہوگے کہ مرگی کا گوشت نکرس پیدا کرتا ہے لوگ ایسی بات صرف بغیر تجربہ کے کہہ دیتے ہیں حالانکہ اس سے انسان کا رنگ نکھرتا ہے اور اس کا کھانا دماغ اور عقل میں زیادتی پیدا کرتا ہے اصل میں یہ اسودہ حال لوگوں کی غزہ ہے بالخصوص جبکہ انڈے دینے سے پہلے کھا لی جائے مرگی کے انڈے گرم اور مائل بے رتوبت و بیس ہیں لیکن بیاروک کا کول ہے کہ مرگی کا انڈا سرد تر ہے اور اس کی زردی جگر کے لیے بہت گرم ہے مگر قوت باہ کو بہت نافع ہے اگر مرگی کے انڈے کا استعمال روزانہ بلا ناغہ کیا جائے تو چہرے پر ڈاگ پیدا کرتا ہے نیز انڈا دیر حضم ہوتا ہے اس لیے اس کی اس مدرد سے بچنے کے لیے صرف زردی کا استعمال کیا جائے سب سے اچھا انڈا مرگی اور تیتر کا ہوتا ہے بشرت یہ کہ تازہ اور نیم برشت ہو سخت انڈا تحمہ یا بخار پیدا کر دیتا ہے انڈا اگر حضم ہو جائے تو بہت غضائیت دیتا ہے اگر انڈے کو سرکہ کے ساتھ ملا کر کھا جائے تو شکم میں برسگی پیدا کرتا ہے سادہ انڈا میدہ اور مسانہ کی حرارت اور نفس الامن کو فائدہ دیتا ہے سب سے زیادہ فائدہ دینے والا انڈا اوبالہ ہوا ہوتا ہے جس کو سو مرتبہ اوبال دے کر نکال لیا جائے حلامت قزبینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر مرگی کو دس عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اور اس میں ایک مٹھی چھلے ہوئے تل ڈال دیے جائے اور پھر اس کو اس قدر پکایا جائے کہ پتیلی چھن چھن بونے لگے پھر اس کو کھایا جائے اور اس کا شوربہ پیا جائے تو اس سے باہ میں بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی اور شہوت میں اضافہ ہوگا قزبینی رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ مرگی کی آنتوں میں ایک پتری ہوتی ہے اگر اس پتری کو مرگی والے مریز کے بطن پر ملا جائے اور پھر گلے میں پہنا دی جائے تو مرگی کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر تندرست آدمی کے گلے میں پہنا دی جائے تو قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوگا اور نظر بس سے محفوظ رہے گا اور اگر اس پتری کو کسی بچے کے سر کے نیچے رکھ دی جائے تو وہ سوتی ہوئے نہیں کرے گا اور اگر کالی مرگی کی بیٹ کسی کے دروازے میں مل دی جائے تو مکان والے آپ اس میں لندے لگیں گے اگر سیاہ مرگی کا پتہ آزود تناسل پر مل کر کسی عورت سے صحبت کی جائے تو وہ سوائے اس کے کسی دوسرے مرگ کو قبول نہ کرے اگر سیاہ مرگی کا سر کسی نئے برطن میں رکھ کر تو کسی ایسے مرگ کے پلنگ کے نیچے دفن کر دیا جائے وہ اپنی عورت سے لڑتا ہو تو وہ اس سے فوراں صلاح کر لے گا اگر کوئی مرگ سیاہ مرگی کی چکنائی یعنی چربی بقدر چار درہم اپنے پاس رکھے تو باہ میں ہی جان پیدا ہوگا اگر بالکل سیاہ مرگی کی اور سیاہ بلی کی دونوں آنکھیں سکھا کر پیس لی جائیں اور پھر ان کو بطور سرما آنکھ میں لگایا جائے تو لگانے والا شخص روحانیوں کو دیکھنے لگے گا اور ان سے جو بات پوچھے گا وہ اس کو بتائیں گے ابن عویشہ لکھتے ہیں کہ اگر سام کے کاتے ہوئے پر مرگی کا مغز رکھ دیا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے مرگیوں کو خواب میں دیکھنا ظلیل و خوار عورتوں کی طرف شارہ ہے اور اس کے بچوں سے اولاد زنا مراد ہیں بعض اوقات مرگی کو خواب میں دیکھنے کی تابیر بہت زیادہ اولاد والی عورت سے دیتے ہیں مریض کو خواب میں مرگی کا نظر آنا صحت کی علامت ہے اور کبھی مسائب اور غم سے نجات کی طرف شارہ ہوتا ہے کبھی مرگی کو خواب میں دیکھنے کی تابیر حسین مگر بے اوقوف عورت سے دی جاتی ہے اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مرگیوں کو ادھر سے ادھر بگایا جا رہا ہے تو اس سے مراد قیدی ہوتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں مرگا کر کرا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فاجر و فاسق ہے مرگ کے پر کی تابیر سے تابیر مال سے دی جاتی ہے اور مرگی کے انڈوں کی تابیر عورتوں سے دی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول قَالَهُنَّ بَيْزُمْ مَقْنُونَ میں عورتوں کو انڈوں سے تشبیح دی گئی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کچھا انڈا کھا رہا ہے تو اس کی تابیر حرام مال سے کی جاتی ہے عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو صاف کیا ہوا انڈا دیا گیا ہے تو اس کی تابیر یہ ہے کہ اس کے لڑکی پیدا ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ انڈا چھیل کر سفیدی کھا رہا ہے اور زردی کو پھینک رہا ہے تو اس کی تابیر یہ ہے کہ وہ کفن چور ہے جیسا کہ امام المعبرین محمد بن سیرین نحمد اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور آرد کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انڈا چھیل رہا ہوں اور زردی پھینک کر سفیدی کھا رہا ہوں تو محمد بن سیرین نحمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ تُو کفن چور ہے جب لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ تابیر کیسے اخص کی تو آپ نے فرمایا کہ انڈا قبر ہے اور زردی جسم ہے اور سفیدی بمنزلہ کفن کی ہے بس یہ مردہ کو پھینک دیتا ہے اور کفن کی قیمت استعمال کرتا ہے سفیدی سے کفن مراد ہے روایت ہے کہ کسی عورت نے محمد بن سیرین نحمد اللہ علیہ کے سامنے اپنا یہ خواب ذکر کیا کہ وہ لکڑیوں کے نیچے انڈے رکھ رہی ہے اور پھر ان انڈوں سے بچے نکل آئے ہیں محمد بن سیرین نحمد اللہ علیہ نے یہ خواب سن کر فرمایا کہ کمبخت اللہ سے ڈر تو ایسے فیل میں مبتلا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نراض ہے اس پر ہم نشینوں نے عرض کیا کہ آپ نے اس عورت پر تحمت لگا رہے ہیں آپ نے یہ تعبیق کیسے لی تو آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے قول کہ انہن بیت مکنون سے اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بیت سے تشبیر ہی ہے ایک دوسری جگہ منافقین کو خوشب سے تشبیر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہن خوشب موسندہ چنانچہ انڈوں سے مراد عورتیں اور خوشب سے مراد مفسدین اور بچوں سے مراد اولاد زنا ہیں موسیقی